بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں اگر یہ وی لاغ لمبا ہوا تو ہو سکتا ہے مجھے پھر دوسرے وی لاغ میں اس کی تفصیل بتانے پڑے عمران خان کی حالت پر خوشخبری آئی ماشاء اللہ قائم ہے ان کا پیغام بھی قوم کے لیے آ چکا اور جو مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کی بات ہو رہی ہے یہ ترخواست عمران خان کی طرف سے نہیں ہے یہ بات سمجھنا ضروری اس کی تفصیلات میں نے حاصل کی ہیں شہریار افریدی شندانہ گلزار کا معاملہ آپ کو پتا ہے شہریار افریدی کی خاص کا تشویشناک خبر اور عام انتخابات کا معاملہ ختم ہوا لیکن یہ بنگلہ دیش ٹیکنو کورٹ موڈل جو بنانے جا رہے ہیں بلکہ بنا دیئے ہیں انہوں نے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کس طرح اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت ہے اور اس میں عمران خان اور تحریک انصاف کو کس طرح بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ چیف چسٹس عمر بندیال اور چیف فیلیکشن کمیشنر منشی اسکندر سلطان راجہ کی ملاقات اس میں تمام چیزیں کھل کر سامنے آگئی اور جو نگران حکومت میں لوگ لائے گئے اس میں ایسے لوگ ڈالنے کا مقصد کیا ہے پی ڈی ایم پر جو بڑی واردار جس کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے عرصے سے بات کر رہے تھے یہ روز کہتے تھے اب وہ شروعات ہو چکی اور ہوئی بھی مریم نواز صاحبہ سے جنہیں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا بڑا عرمان تھا اب یہ شاید نہ کور نہ کر سو گو تفصیلات بہت زیادہ ہیں آج پشتون جلسہ بھی ہے اسلامباد میں آپ کو پتہ ہے ملین مارچ اسلامباد کی طرف ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے اور یہ بڑے اہم معاملات ہیں لیکن سانے جنہ والا جو ہوا مسیح برادری کے ساتھ اس میں ہندوستان کی ذمہ داری ڈال دی گی ہندوستان پر ڈالنا تھا تو ویسے نو میں ہی ڈال دیں زیادہ اچھا تھا لیکن ان کے اپنے اساسے اپھا سرے ہیں تو ذہانت ان کی بارحل اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے عمران خان کی جو وکیل ہے شیرفظ المروت ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اللہ سے ان کے لئے دعا کریں ایسے وفادار لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت دے اور قائم دائم رکھے منصوبہ ان کا وہی ہے ذینی اور جسمانی طور پر توڑنے کا عمر سرفراز چیما کو جب عدالت میں لائے وہ اتنا کمزور ضعیف ہو چکے تھے کہ وہ عدالت میں ویلچیر پر آئے قید کی سختیاں یاسین ملک کو گردوں کا مریض بنا گئی تھی وہ اندوستان کی جیل تھی یاسین ملک نئی ٹوٹا البتہ مشال ملک ان کی جو زوجہ ہیں انہیں وزیر انسانی حقوق بنایا لیکن یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جس ملک میں اس وقت سب سے زیادہ انسانی حقوق مبتلایا ہے اور شہریار افریدی جو ایک بہادر دلیر آدمی جس کی آواز انہیں تنگ کرتی تھی حسلامان جوان لیکن اس پر سب سے زیادہ ظلموں ستم اسی لیے کیا گیا اور اس کے ساتھ کے جو بہن بھائی فوت ہوئے اسے بڑی تکلیف ہوئی ان ظالموں نے اللہ انہیں ایک ان کے انجام کی طرف لے کے جائے لیکن شہریار افریدی کی اس وقت ذینی حالت ٹھیک نہیں ہے اللہ اس کو بہتر کرے جلدہ جلدہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا جگر اور آپ کو پتہ گردوں کا مسئلہ پاکستان کی جیل میں جو قیدی ہیں ان میں بہت زیادہ امراض پاہ جاتا ہے وہاں پہ جو خوراک دی جاتی ہے جان بوچ کے اور جو لوگ آپ پروپوش گرفتاری نہیں دے رہے یہی سب سے بڑی ہو جائے توڑنے میں سب سے زیادہ ذہن تباہ کرتے ہیں لوگ اور جو گرفتار نہیں انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کریں گے کیا واردات جتنے بھی لوگ باہر آئے انہیں بھی چاہیے اپنے ٹیسٹ کرنے کیونکہ زہر اور پوائزن اور سلو پوائزن کے معاملات بھی ہیں بڑے اچھے ہسپتالوں میں شوکت خانم سے کروائیں بلکہ تاکہ پتہ چلے ان کی کوشش ہے امران خان کے ساتھ جو بڑی لیڈرشپ ہے جس کی آواز بلند ہے اسے بھی روکیں جس طرح صحافت میں انہوں نے امران ریاض کی آواز کو فیلال بند کیا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی باہر آئے گا یہ حادثات بھی بناتے ہیں جس طرح شہباز شریف کے کیس میں مقصود چپلاسی ڈاکٹر رزوان کے ساتھ ہوا ہے بڑی باریک وارداتیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ان کی ان وارداتوں سے امران خان کا انٹرنیشنل کورٹ میں جو کیس ہیں اس پہ دیکھیں درخواست امران خان کی طرف سے بشرا بی بی کی طرف سے شیر افضل کے پاس ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور یہ انٹرنیشنل کورٹ کیا کیس سن سکتی ہے اور یہ کس طرح کے کیسے سنتی ہیں امران خان کی کیس میں یہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں قیدی بہت بڑا ہے اصل میں اور یہ جج پاکستان میں چھوٹے لوگ ہیں بہت چھوٹے خان کا قد بڑا کردار والے لوگ ہونے چاہیے وہ پاکستان سے باہر ہی ہیں اٹک جیل کے اس قیدی پریزن 804 کی جج صاحب جو اپیلیں سننے سے گھبھر آگی ہو رہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے موجودہ ہفتے میں بھی کیس نہیں لگایا ایک زمنی درخواست لگائی تربیہ خراب اب بائیس اگس کو دوبارہ دیکھنا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں امران خان کی بارن کی لیگل ٹیم سے ملاقات ہوئی اس کی تفصیلات بھی آپ لوگوں نے سنی لوگ داری پر خان کی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں سنت رسول ہے کہ انشاءاللہ خان رکھنا چاہے تو بہت اچھی بات پاکستان کر رہا ہے وہ یہی وجہ تھی کہ یہ عارضی سہولتیں نہیں چاہیے پاکستان کے مسائل کا حل چاہیے امران خان نے انہیں کہا یہ بند کریں ائر کنڈیشن کہ میں نے آپ کی کسی قسم کی فسیلیٹی میں چاہیے اب جو پیغامات مقلع کے ثروب پہنچ رہے ہیں اس میں پر امن اتجاج بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے بشرا بی بھی ایک بیوی ہونے کے ناتے امران خان کی موجودہ صورتحال کے حوالے میں دیکھیں تین باتیں انہوں نے بڑی اہمگی ایک پاکستان کی فاتحہ ٹیم کا کپتان دوسرا تعلیم یافتہ تیسرا برطانوی یونیورسٹی سے وہ بھی اور تیسرا سابق وزیراعظم اب اس پر ویسے تو امران خان کی اچیومنٹس پر پوری ایک کتاب لوگوں نے لکھی ہوں یہ بہت ساری لیکن قانون کہتا ہے کہ پڑھے لکھے شخص پر جس نے ملک کے لیے کوئی خدمت دی ہو سہولیات کا مستحق ہے امران خان نے تو کہہ دیا خود مجھے کوئی سہولت نہیں چاہیے ڈی کلاس میں رکھیں جو مرضی کرے ایک ہزار سال یارہنے کے لئے تیار ہو لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل سب کے لیے سمجھنا ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے کہاں کیا کام کرتی ہے کیا یہ امران خان کے کیس کو سن سکتے ہیں ہالنڈ میں بنی دنیا کے آپ کا پتہ صرف سات ممالک نے سے تسلیم کیا ایک سو ترانوے تسلیم کرتے یونیٹڈ نیشن کے انڈر آتی ہے اور ریاست رقوام متحدہ کے زیرے تیار جو ممالک سے تسلیم کریں ان پر اس کے لاغو ہوتے ہیں کانون ایک ملک کا دوسرے ملک کے خلاف کیسز جو ہوتے ہیں عام طور پر جیسے ایران گیس معاہدے کو پاکستان کا لے کے جا رہا ہے ایک ملین ڈالر روزانہ کا اس سے بہلے ترکی کارکے کا ایک آپ کو بتا ہے لے کے کہ جیتا بھی تھا چھ ایران ڈالر جو خان نے جا کے معاف کروایا تھا اس طرح یہ تو state to state ہوتا دوسرا انفرادی معاملات میں یہ عدالتیں جو کیسز لیتی ہیں انٹرنیشنل قانون کے مطابق معاملات لیکن وہ ریجنل لیول پر مطلب جو اس ریجن کی جو عدالت ہوتی ہے اس میں انسانی حقوق کا معاملہ اور انفرادیت کے تحت وہاں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی یا غیر قانونی طریقے سے گرفتاری ہو اب اسے بڑی ٹیکنیکل چیزیں بہت سری لیکن جہاں قانون حقوق سلب کیے جائے عالمی قانون متاثر ہو جس طرح مثلاً ملٹری ایکٹ لگانا سیویلین کا کورٹ مارشل کرنا جس طرح حسان نیازی کے معاملے میں ہونے جا رہا ہے تو عمران خان کی بھی غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے جو سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا پھر اس کے بعد جو معاملہ چلا اور یاد رکھیں عمران خان ایک گلوبل پرسنیلٹی بھی ہے اس کے علاوہ برطانیہ میں اوورسیز پاکستانی عمران خان کے دو بیٹے بھی ہیں خاندان بھی ہیں وہاں کے لوگ بھی ہیں تو انسانی حقوق کے جو بڑے مقلع ہیں ان کے ذریعے اس کیس کو وہاں تک لے کے جا رہے ہیں اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں فیملی کی پرمیشن ضروری ہوتی ہے ان معاملات میں ڈپلومیٹک مشنز کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے اور بیک ڈور چینل بھی چلائے جاتے ہیں اب یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے الیکشن اور سیاسی معاملات یا ریاست کے معاملات میں دخل نہیں دیتی لیکن وہ ان سے جڑے ہوئے حقائق کو جھٹلا نہیں سکتی اب آگے دیکھیں معاملہ بڑھنا ہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپ ڈیٹس آتی نہیں گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کس معاملے میں کہاں تک موچا کوشش کروں گا انٹریو بھی کروں گا اس پر جو بڑی پیشرفت یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کو بیچ میں آفر یہی کی جائے گی آپ ملک چھوڑ جائیں ریاست تیار ہے اس پر اور معاملات وہاں رک جائیں گے کیونکہ عمران خان تو ظاہر ہے کسی صورت میں ریاست کے پاس تو یہی کورٹ آرڈر کر سکتی ہے لیکن دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کی وہ کہہ سکتے ہیں اکثر کہ ہم اجازت دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان کسی صورت میں نہیں مانیں گے اس کا نتیجہ کیا نکتا ہے وہ وقت بتائے گا دیکھیں شریار افریدی کو ذہنی طور پر ٹورچر کیا اس طرح سیاسی قیدیوں کے ساتھ باقیوں کے ساتھ نہیں ہوگا اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے اچھا بات کرتے ہیں بغلہ دش موڈل کی ہلکہ بندیوں کی آڑ میں جو انہوں نے الیکشن کی امید ختم کروا رہے ہیں یہ نئی ہلکہ بندیوں کو شیڈول انہوں نے جاری کیا یہ بہت بڑی باردات ہے سترہ اگست سے اس پہ کام شروع ہوا تھا اور جو حتمی فہر سے چودہ دسمبر کو شائع کریں گے اس کے بعد پھر اعتراضات آئیں گے اس کو سننا شروع کریں گے دوہزار سترہ میں جو ہلکہ بندیاں ہوئیں یاد رکھے پچھلے جو الیکشن تھے اس میں تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر مردم شماری کی منظوری دی تھی تو الیکشن کمیشن نے دوہزار اکیس اور بائس میں اس الکہ بندیاں کر لی تھی لیکن اب ان کی آر میں یہ بدنیتی کر کے صرف اور صرف الیکشن نوے دن میں نہ ہو بس اور سپریم کورٹ کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں آئین کے قتل پر خاموش ہے عمر بندیار کی کمیشنر جو ہے سردار سلطان سکندر سلطان اس سے ملاقات ہوئی دو گھنٹے بات چیت ہوئی صاف صاف اب باتیں کلیر آ چکی ہیں اور وہ کیسے پتا چلنی ہے نگران کابینہ کے حلف کے بعد یہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ عام انتخابات یہ نوے دن میں نہیں کرانا چاہتے اور نہیں ہوں گے وزیراعظم انوارو الحق کاکڑ وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو سیکٹریو سٹیٹ ٹونی بلنگر کے الیکشن ہم کروائیں گے لیکن نئی مردم شماری پہ الیکشن ہوگی چار مہینے ہلکہ بندیوں کا کام اور آپ دیکھیں چودنہ دسمبر اس پہ فیرس جاری ہوگی اب انہوں نے شیڈول تو جاری کر دی ہے اس کا اور بنگلہ دیش کا جو موڈل سے یوں انسپائر ہو رہے ہیں دوہزار ساتھ کا یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر بڑی اہم بات بتاؤں جتنی دیر انتخابات میں ہوگی عمران خان کو اتنا فائدہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت عوام کے سامنے ایکسپوز ہوئی ان کا تجربہ ان کا اسحاق ڈالر یہ اپنے سولہ مہینوں میں دیکھ لیا جو تبایی بربادی اب کمپنی بھی اسی طرح اب بلکل ناکام ہو جائے گی کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اور دوسرا یاد رکھیں ہر بچہ جو 18 سال کا ہوگا اس کا ووٹ خان کا ہے اس کی میں آپ کو دریل دیتا ہوں ثبوت دیتا ہوں دیکھیں دوہزار ساتھ میں بنگلہ دیش کا آرمی جیف تھا جنرل مہی الدین احمد اس نے ٹیکنو کریٹ کا ایک موڈل لانے کی کوشش کی شیخ حسینہ کو نظر بند کیا یہ جنرل بنگلہ دیش میں اور وہاں بھی سپریم کورٹ کو استعمال کیا گئے مزے کی بار اور سپریم کورٹ ورلڈ بینکر جنرل کا سابق ہوتے دار تھا فخر الدین اسے لے کے آئی امریکہ سے پورٹ کرا کے ورلڈ بینک سے اسے سیدھا ڈھاکہ میں لینڈ کروا کے وزیراعظم بنائے فوجی ایڈ کورٹر نے پوری کابینہ کے ایک لسٹ دے دی فیرست کہ یہ آپ کے ساتھ کام کریں کہ ٹیکنو کریٹ حکومت دو سال گئے بنی دو سال تک یہ شیخ حسینہ اور خالدہ زیا پر ظلموں ستم کرتے رہے لیکن اس ٹیکنو کریٹ حکومت میں آرمی چیف جو تھا وہ اچھا اس دوران اپنی مدت ملازمت توسیبی کروا گیا لیکن پھر مجبور ہو کے الیکشن کروا گیا ان کے پاس بغلہ دیش کے نوبل انام جافتہ ڈاکٹر محمد یونس جیسے لوگ بھی تھے اور ان کی ہندوستان سے ملاقاتیں بھی لیکن سپریم کورٹ تو رکڑ کے رکھ دیا خالدہ زیا نے اور شیخ حسینہ نے پندرہ سال سے شیخ حسینہ کی حکومت قائم ہے پندرہ سال سے اچھا صرف بنگلہ دیش نہیں رومانیہ میں بھی دوزار پندرہ میں ہوا وہاں بھی ڈاسیان سیلورس نامی کمیشنر تھا اس کو ٹیکنو کرنٹ حکومت بنا کے دی اکیس لوگ کا بینہ کے پکڑا دی وہ بھی ایک سال بس نے ہینڈز اپ کر دی اور پھر دوزار سترہ میں جب رومانیہ میں انتخابات ہوئے جمہوریت واپس آئی تو پھر ملک ترکی کی طرح بنگلہ دیش کا چارمی چیف تو مزید کی بات ہے وہ ملازمت ختم وہی گرین کارٹ پکڑا امریکہ اب وہ ادھر ہی رہتے ہیں وہاں آپ نے مارکہ کیا ہوگا پتہ نہیں اب شاید نوکریاں ختم ہونے کے بعد آپ کو تاہاں امریکہ کیلیڈا اس وقت بھی ایک سالسی کی قریب تو ہمارے بھی بڑے بڑے مہاں موجود ہیں دوزار پچیس میں الیکشن کروائیں یا ستہائیس میں کروائیں کون دوبارہ اکثریت سے آئے گا اور تین چوتھائی سے آئے گا یہ جو مرضی کر لیں بس دعا کرے اللہ خان کو صحت اور زندگی دے تحریک انصاف کا دوزار گیارہ میں صرف ایک جلسہ ہوا تا سونامی آئی تھی آج کے حالات اور خان کی جیل اگلے پندرہ سے پچاس سال مجھے تحریک انصاف کی حکومت نظر آتی ہے کہ یہ لکھ کے رکھ لیں یہ جو مرضی کر لیں بے شب جتنی دیر مرضی کروائیں الیکشن میں پاکستان کا بیڑا غرق ضرور کریں گے لیکن سیاست میں نہیں ہم مائنس کر سکتے اب معیشت کا کیا حال ہوگر یہ کریں دیکھیں آئی ایم اف کہہ رہا ہے انتخابات سے قبل جو ڈالر ہے وہ ساڑھے تین سو تک گر جائے گا اگلے تین چار مہینوں میں اب مضبوط حکومت صرف یہ مسائل کا حل کر سکتی ہے اب اوورسیز پاکستانی جو پیسے بھی نہیں بھیج رہے تو آپ یقین کریں اگلے سال مارچ تک ایک روپے کے ڈالر جو وہ تقریبا تین سو اسی سے چار سو تک تقریبا ملنا شروع ہو جائے گا اور مہنگائی اتنی بڑے گی کہ یہ بالکل چیخیں نکال دے گی اس سے انہیں فائدہ نہیں چار گنا زیادہ لقصان ہوگا ابھی تیسری قسم بھی ملنی ہے وہ آپ کو پتا ہے الیکشن کے بعد ملنی تھی وہ بھی پھرز جائے گی تلوار سر پر وہ بھی دھاگے سے باندھ کے روح لٹکا دی ہے اب اگر یہ مہنگائی تو ظاہر ہے کرنگ کریں اس کے بعد گزارہ نہیں ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک تاریخ تو پہلے سے بن چکی ہے سونے پہ سہاگہ میں مہنگائی کروائے گی اور اس کے بعد میرے حال میں بیس سال کے لیے ساسا زبار ان لوگوں کو برانا پڑے گا نگران حکومت میں انہوں نے پچھلی کابینہ کی طرح بد کردار لوگوں کے لیے بڑی مخصوص جنگہ رکھی مرتضی صلنگی جیسے لوگ آپ کو پتا ہے پوری نیوز کا پورا ایک آرٹیکل میں نے اپنے ٹوٹر پہ لگایا ہے کس طرح وہ اپنے سٹاف عورتوں کے ساتھ ریڈیو پاکستان میں کیا سلوک کرتا رہا وہ ذرا پڑھ لیں اب خود ہی اس کا ایک ہی کریڈٹ ہے وہ بھونگتا ماف کیجئے گا بولتا جو ہے وہ صرف عمران خان کے خلاف تھا بس باقی ڈیٹنگ ایپس بنانے والے رشتے کی ایپس بنانے والے ایسے ایسے ایکسپرٹس وزیر رو یہ لگا رہے ہیں اور کل میں نے اچھا بات بھی کی تھی ایک وہ پی ڈی ایم کے بارے میں کہ ان پی ڈی ایم کو انہوں نے رگڑا دینا ہے لیکن آج یہ بس ویڈیو میں کچھ جگہ نہیں بچے گی کافی ٹائم آلڑی یہ ہو چکا ہے پہلی لیکن منظور پشتین کا جلسہ بھی ہے سپریم کورٹ کے بارے مسنگ پرسن پر ظلمت زیادتی کی آواز کے لیے وہ آ رہا ہے اب یہ جلسہ بڑا اہم ہے میرے خیال میں کیونکہ یہاں پر بہت سے راز جو ہیں کھل جائیں گے منظور پشتین کے حوالے سے کہ کیا کمپنی اسے بیک کر رہی ہے کے پی کے میں توڑنے کے لیے یا وہ اپنے طور پر واقعی جنون لیڈر ہے خان کے ساتھ جڑے گا بعد میں اب یہ ساری باتیں ہیں اور مریم نواز پر تو آپ دیکھئے گا اگلی ویڈیو میں ہی بات کروں گا ارسلان کا کیس آپ کو پتہ ہے ایک اور مقدمہ انہوں نے تھانہ ریس کورس میں درد کر دیا چوتنہ سالہ بچہ جو ہے اپنے ایبوں پر انہوں نے پردے ڈالنے کے لیے اب اس کے میں بھنوئی کی بات سننا تو بچارہ پریشن میں کہہ رہا ہے ان کے مزید ظلم سے بچنے کے لیے صرف اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ پولیس کو آپریٹ کر رہی جس طرح زلی شاہ کے گھر چلے گئے تھے آئی جی خیر وہ آئی جی صاحب کی تو ایک پولیس والے نے ابھی شان میں آپ کو پتا ہے جس کو موٹسائیکل ایک پولیس اینکار کیمرہ والا لڑکا روک رہا انٹرویو لے رہا ہے تو اس نے دیکھے در کیمرے پہ کیا کرتے ہیں شہباز گل نے بھی بات کی تو ذرا لوگوں کے گھروں میں چھاپے کے دوران نہیں کی کیا زبان اور کیا کردار ہوگا بارال اس نے آئی جی کو بڑا کھل کے وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی اور وہ آپ ضرور اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھیں وہ اس سے آپ کو پنجاب پولیس پہ جو لوگوں کا اس وقت جو غم و غصہ ہے وہ ذرا نظر آئے گا اس جوان کے الفاظ میں ہے تو وہ بھی گھٹیا ہے انسان ہے اس طرح کے جرائم پیشہ ٹکے ٹک گندے گندے لوگ غلیظ لوگ بد کردار بد نوان قسم کے انہوں نے بھرتی کیے ہوئے جو عوام پہ ظلم کرنے کے لیے بس مستندے پلے ہوئے یہ بزدل اور بغیرت لوگ ہیں بیسی کے لیے ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ یہ اپنی وردی اور بندوق سائیڈ پہ راکی کسی سے بات کریں لیکن چونکہ جرائم پیشہ لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کچھے کے ڈاکو اسی طرح ہی ان سے زیادہ وہ لوگ میرے خیال میں شاید بہتر ہو کردار میں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے جس طرح یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے بارال انشاءاللہ آگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے اس میں بہت سری باتیں کرنی ہیں اور بیٹری میری ڈاؤن ہونا شروع ہوگی ہے مطلب میری بیٹری میری بیٹری نہیں اپنا خاص کا لکھے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے تب تک لیے مجھے اجازت اللہ حافظ